ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی زندگی کا سفر خدم در قدم تیہ کرتے کرتے کبھی کبھی زندگی میں ہتاشا، تھکان، اوب اور نراشا سی محسوس ہونے لگے تو سمجھئے کہ زندگی میں اتصا یا اومنگ کی کمی ہو گئی ہے جوش کی کمی ہو گئی ہے اتصا اور اومنگ جیون کو ارجا سے بھرپور بنایا رکھتے ہیں ان کی کمی ہوتے ہی زندگی گھٹن اور افساد سے بھرنے لگتی ہے وہی اگر آپ کی زندگی اومنگ اور اتصا سے سرابور ہے تو زندگی خوشیوں سے بھری اور رنگ برنگی لگنے لگتی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کچھ نیام اپنے لیے تیہ کریں پھر دیکھیں آپ کیسے رہتے ہیں ہمیشہ ارجاوان، ہمیشہ جوشیلے اور ہمیشہ اینجیٹک باتیں بہت ساری کرنی ہیں کہ کیسے بنے رہیں ہمیشہ ارجاوان ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو زندگی کے لمبے سفر میں اتار چڑھاؤ تو آتی ہے لیکن جس دن آپ اپنے لیے جینا سیکھ جائیں گے ارجا سے بھر اٹھیں گے ادھر ادھر کی باتوں میں بنا الچھے ہر وہ کام کریں جس میں آپ کو خوشی ملتی ہو اپنے آپ کو چست درست رکھنے میں آپ خود ہی سب سے زیادہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں بے وجہ بناوٹی لائف سٹائل کے پیچھے بلکل نہ لگیں جو لائف سٹائل آپ کو سوٹ کرتا ہے وہی اپنائیے کیونکہ فلا آدمی ایک خاص انداز میں جیتا ہے اس لئے آپ بھی اس کی کاپی کریں ضرورت نہیں ہے آپ کی الگ شخصیت ہے الگ پسنیلٹی ہے اسے فالو کریں اور اپنی ایک لائف سٹائل فالو کریں جو آپ کو سوٹ کرتی ہو جس میں آپ کامفٹیبل ہوں دوستو ہمیشہ کیسے ارجوان بنے رہے اس میں میں بہت ساری باتیں کروں گا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو اپنے آپ کو چست درست رکھنے میں آپ خود ہی سب سے زیادہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں بے وجہ کی بناوٹی لائف سائل کے پیچھے بلکل نہ بھاگیں اوروں کی کاپی نہ کریں جس میں نے آپ سے پہلے کہا ہمیشہ سرل سہج اور سنیمت لائف جیئیں عمر کے حساب سے سنتولد بھوجن کریں اور ایک نیمت دن چریا کا پالن کریں ایک ڈسپلن لائف جیئیں اور دوستو سب سے بڑی بات کیا آپ ہر روز صبح واک پہ جاتے ہیں جاغنگ کرنے جاتے ہیں اگر آپ نہیں جاتے تو کل صبح سے پہلا کام یہ کرئے کہ صبح جلدی اٹھے اور واک پہ چلے جائیے جاغ کرئے اور پھر دیکھئے پنچیوں کا چہہ چہانہ پیڑوں کی وہ خوبصورت ہوا وہ ہریالی اور پھر آپ کا یہ ورزش آپ کی زندگی بدل جائے گی آپ کی زندگی ارجاوان ہو جائے گی سب سے بڑی بات سٹریچنگ ایکسسائیسز بھی کریں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو سمیہ نہیں ملتا تو فوراں اپنے اس نیگٹیو ویچار کو دماغ سے نکال دیجئے کیونکہ آپ کو سمیہ مل سکتا ہے یہ ٹائم مینجمنٹ کی بات ہے اگر آپ ایک ہیلڈی لائف سائل جینا چاہتے ہیں تو واک پہ جائیے سٹریچنگ ایکسسائیسز کریے اور ایک ہفتے بھر کے لیے یہ سب اپنایئے آپ اپنے آپ کو بے حد اور جوان محسوس کریں گے اور خود چاہیں گے کہ آپ اسی لائف سائل کو جیئیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ہمیشہ وقت کے پابند رہیں کسی کام کو صحیح سمیہ پہ دی گئی سیما میں پورا کرنا ہی سمیہ پربندھن یعنی ٹائم مینجمنٹ کہلاتا ہے آپ ہاؤز وائف ہوں یا ورکنگ پرسن بزنسمن ہو یا پروفیشنل اپنے ہر کام کے لیے سمیہ سیما پکی کر لیں کہ اس سمیہ تک یہ کام ہر حال میں پورا کرنا ہے اگر اسی طرح پورے دن کی روپ ریکھا آپ کے دماغ میں ہوگی تو آپ سارے کام بڑی آسانی سے اور کشلتہ پور وقت پورے کر لیں گے اور ساتھ ہی اگر آپ کا طریقہ پلینڈ ہے یوجنا بدھ ہے تو اس طرح کام کرنے سے آپ کے مند میں چستی آ جائے گی فرتی آ جائے گی اور دماغ میں سکریتہ بنی رہے گی آپ بہت ایکٹیف فیل کریں گے جوشیلے فیل کریں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ وقت کے پابند رہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ام شئر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جوشیلے بنے رہے ہیں اور جوان بنے رہے ہیں اپنے ڈائیٹ میں اپنے آہار میں پروٹین سے بھرپور چیزیں شامل کر لیں صبح کا بریک فرسٹ یعنی ناشتاز ضرور لیں دوپہر کے کھانے میں کاربو ہائیڈرٹس فائبر اور پروٹین یکت پدارتوں کو اہمیت دیں انہیں انکلوڈ کریں پروٹین کے لیے اناج فروٹس پنیر دودھ اور دہی ضرور ضرور لیں جب جب ممکن ہو یا سیزن ہو تو آپ سیب اور سنترے ضرور کھائیں دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ سورج مکھی کے بیجوں میں میگنیشیم ہوتا ہے جو آپ کے بونز کے لیے آپ کے مسلز کے لیے اور آپ کے نرفس کے لیے بہت ہی فائدہ من ہوتا ہے کیونکہ وہ ان کو مضبوط بناتا ہے ایک بار میں ہی بھرپیٹ کھانے سے بہتر ہے کہ آپ پانچ بار دن میں پانچ بار کھائیں چھوٹے چھوٹے میلز کھائیں کیونکہ وہ نیوٹریشز ہوتے ہیں آپ کو اس سے بہت ساری ارجہ ملے گی آپ اس طریقے کو آزمائیے آپ خود محسوس کریں گے اپنے آپ میں تبدیل ہے اپنے آپ میں پریورتن ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو کیا آپ ہر روز ورزش کرتے ہیں ایکسسائز کرتے ہیں ارجہوان بنے رہنے کے لیے ورزش کرنا بہت ضروری ہے ورزش کرنے سے مستشک میں ارجہ کا پروہ بنا رہتا ہے ایک فلو بنا رہتا ہے اگر زیادہ نہ کر سکیں تو گھر کی سیڑھیاں ہی تین چار بار اوپر نیچے چڑھیں اُتریں ٹومیرو ایف ایم پہ آنے والے گانے کے ساتھ ڈانس کریں گانا گائیں گنگنائیں یہ ساری کھریائیں آپ کے اندر نشچے ہی خوشی بھر دیں گی یہ خوشی ہی آپ کی ارجہ ہے اس لیے دوستو ریگلرلی ایکسسائز کریں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جیون کے لمبے سفر میں اتار چڑھاؤ تو آتی ہیں لیکن جس دن آپ اپنے لیے جینا سیکھ جائیں گے ارجہ سے بھر اٹھیں گے ادھر ادھر کی باتوں میں بنا اُلجھے ہر وہ کام کریں جس میں آپ کو خوشی ملتی ہو میں آپ کو کئی باتیں بتا رہا تھا کہ آپ کیسے ارجہ وان رہ سکتے ہیں آپ وقت کے پابند ہوں پوشٹک آہار کھائیں ایکسسائز کریں اور ساتھ ساتھ بہت سارا پانی پیئیں کبھی کبھی پانی کی کمی ہونے سے بھی شریر میں ڈی ہائیڈریشن کی سمسیہ ہونے لگتی ہے اور تھکان محسوس ہوتی ہے اسی لیے دن میں دس بارہ گلاس پانی پینے کی عادت ضرور ڈالیں دوستو جب بھی آپ کچن میں آئیں جائیں ایک گلاس پانی ضرور پی لیجئے ہم باتیں کر رہے ہیں آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو کیا آپ نے اپنے جیون کا لکش نردھارت کر لیا ہے آپ اپنے جیون کا مقصد پکہ کر لیں لکش نردھارت کر لیں بار بار ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اپنا سمیں نشٹ کر دماغ کو نشکری یا بلکل نہ بنائیں ڈونٹ ویسٹ یا ٹائم ریگلرلی نیوز پیپرز پڑھیں گھر کے پاس کسی لائبری کی میمبرشپ لیں اور انٹریس کے وشیوں پہ کتابیں پڑھیں نیوز سننے کی عادت ڈالیں اس سے آپ کی جانکاری کا دائرہ بڑا ہوگا اور ویچاروں میں نیا پنائے گا اسی لئے دوستو اپنے جیون کا لکش ہمیشہ نردھارت کریں آپ کی زندگی اور زیادہ اور جوان ہو جائے گی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو آپ ہمیشہ یہ بات مانیں کی آپ سندر ہیں آپ ہینسم ہیں آپ خوبصورت ہیں بدلتے موسم اور بدلتے سمیہ کے انسار تیار ہوں کیا چلن میں ہے اس کی جانکاری رکھیں خود سے کہیں کہ میں سندر ہوں میں ہینسم ہوں میں خوبصورت ہوں ہمیشہ اپنی پسند کے کپڑے چنیں اور دھنگ سے پہنیں اگر آپ کی دماغ میں اس طرح کی کوئی ویچار ہے کہ آپ سندر نہیں ہیں آپ خوبصورت نہیں ہیں آپ ہینسم نہیں ہیں تو ان ویچاروں کو اپنے دماغ سے نکال کر باہر پھینک دیں دوستو صحیح دھنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کو خوشی حاصل ہوگی اور آپ کا کانفیڈنس بھی بڑھے گا آپ اپنے آپ کو ایکٹیو محسوس کریں گے آپ اپنے آپ کو ارجوان محسوس کریں گے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو خود کو دیں خوشیوں کا اپہار اپنے بزی جیون میں سے کچھ سمیہ اپنے لئے نکالیں جب آپ پہ کام کوئی بوجھ نہ ہو کوئی دباؤ نہ ہو اس سمیہ اپنی روچی اور اپنے پسند کا کوئی کام کریں اپنے دوست سے فون پہ باتیں کریں اپنی من پسند خریداری کریں میوزک سنیں اپنی پسند کے گانیں سنیں یا اخبار اور میگزنس پڑھیں جو بھی کریں نشچن تھوکر کریں من پسند کام کرنے سے آپ کا من نشچت روپ سے خوشی اور اللہ سے بھر اٹھے گا ساتھ ہی آپ اپنے آپ کو ترو تازہ اور ارجہ سے بھرپور محسوس کریں گے اس لئے دوستو اپنے آپ کو دیں خوشیوں کا ایک خوبصورت اپہار ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو ہمیشہ سکارات مک سوچ رکھیں انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی بنتا ہے اس لئے اپنے من کو اچھے ویچاروں کی بگیا بنائیں مثلا میں صحت مند ہوں میں سوست ہوں میں ایکٹیو ہوں میں ہر کام کر سکتا ہوں مجھے ایشور نے بہت کچھ دیا ہے اسی طرح کی ویچاروں کو من ہی من دھوہرائیں اور پھر اس کا چمتکار دیں گے اس طرح کی سکارات مک ویچار آپ کو خوشی اور امنگ سے بھر دیں گے یہی خوشی یہی خوشی آپ کو عمر بھر ایکٹیو بنائے رکھے گی اور جاوان بنائے رکھے گی اسی لئے دوستو ہمیشہ سکارات مک سوچیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو میں اس بات پہ آپ کے ساتھ شرط لگانا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی کبھی اپنے مند کے خلاف اپنی اچھا کے خلاف ہاں بھی کہتے ہیں کہنا چاہتے ہیں اپنا لیکن آپ کو ہاں کہنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کسی کو نہ نہیں کہ سکتے ایم آئیت دوستو پہلی بات دوستو نہ کہنے کا ساہز جھٹا ہے ہمیشہ اپنے مند کو مار کر دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے ان کی ہاں میں ہاں نہ ملاتے رہیں جس کام یا بات کی اچھا نہ ہو اس کے لیے الجھن کے حالت میں نہ فستے ہوئے نہ کہنا سکھیں learn to say no اگر آپ کو نہ کہنا ہے تو اس طرح کہیں تاکہ سامنے والے کو برا بھی نہ لگے بے وجہ سب کی ہاں میں ہاں ملانے سے آپ کا من افسوس اور کنٹھا سے بھر سکتا ہے جو کی آپ کو کمزور بنا دے گا اس لیے دوستو نہ کہنے کا ساہز بھی جھٹائیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جب کبھی کوئی چیز ہمارے من کے مطابق نہیں ہوتی تو ہم اوروں بھی گصہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ویچار بدلیں یا ان کو بدلنے کی کوشش کریں دراصل یہی غلطی ہمیں نہیں کرنی چاہیے ہمیں دوسروں کو نہیں بدلنا ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے گھر پریوار کے بدلتے طور طریقوں اور ان کے ویہوار سے پریشان ہونے کے بجائے اپنے آپ کو بدلیں اپنے مند کو شانت رکھیں ان پہ گصہ اور پریشانی نکالنے کے بجائے اپنے آپ کو کسی اچھے کام میں بزی رکھیں ایسا کوئی کام کریں جو آپ کا من پسند کام ہو جو کریئیٹیو ہو جو آپ کے مند کو سکون دے سکے اس سے آپ کے آپ کے اندر ارجہ بڑھے گی اور آپ ارجہوان ہو جائیں گے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو اگر آپ مایوس ہیں اداس ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈل محسوس کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ اپنے سارے کام چھوڑ دیجئے اور نیچر میں چلے جائیے پنہا چلے جائیے کسی ہریالے پردیش میں چلے جائیے پیڑوں کی اردگد گھومیے پھرئیے پنچیوں کا چہ چہانہ سنیے ہریالی کو محسوس کریے شیطل ہوا کو محسوس کریے اس سے آپ کی ارجہ بڑھے گی آپ ارجہوان ہو جائیں گے ہوتا یہ ہے دوستو کہ ہم اپنے کام میں اتنے الجھے رہتے ہیں اپنے پریشانیوں میں اتنے الجھے رہتے ہیں کہ ہم قدرت کو بھول جاتے ہیں نیچر کو بھول جاتے ہیں ہم کبھی بھی نیچر سے ایک ہونا نہیں چاہتے یا بھول جاتے ہیں تو کبھی کبھار بھول جائیے اپنی کار کو اپنے سکوٹر یا مورسائیکل کو اور چلے جائیے کسی پہاڑ پہ جہاں پہ ہریالی ہو پیڑ ہو جہاں پہ بہت سارے پنچھی ہو ان کے ساتھ ایک دن بتائیے کچھ سمیں بتائیے آپ ارجہوان ہو جائیں گے آپ نیچر کا ایک حصہ ہو جائیں گے اور پھر آپ کو ایک درو تازہ زندگی محسوس ہوگی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس طرح ورزش ایکسرسائز ہمارے زندگی کے لیے بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے اس طرح ہمارے لیے نیند بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ چار پانچ گھنٹے سونا ہی کافی سمجھتے ہیں لیکن دوستو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی نیند آپ کے لیے بہت ضروری ہے رات میں جتنی اچھی نیند آپ کو آئے گی دن میں آپ اتنی ہی ارجا سے بھرپور رہیں گے آپ جوشیلہ محسوس کریں گے ارجاوان محسوس کریں گے اچھی نیند آپ کو سکون دے گی آپ کو تازگی محسوس کرائے گی اس لیے سات آٹھ گھنٹے ضرور سویں ہو سکے یعنی یہ کام کرنے والے لوگ لیے ممکن نہیں ہے لیکن جو گھر پہ رہتے ہیں وہ دن میں بھی کبھی کبھار کچھ منٹ کے لیے جھپکی ضرور لیں دوستو اگر آپ ہی مانتے ہیں کہ کم نیند چل جائے گی بہت سارا کام کرنا ضروری ہے تو اس کو تھوڑا سا چین کر دیجئے جتنا کام ضروری ہے جتنی ایکسسائز ضروری ہے اتنی نیند بھی ضروری ہے اگر آپ ارجاوان رہنا چاہتے ہیں تو اچھی نیند سوئے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو زندگی کا سفر قدم در قدم تیہ کرتے کرتے کبھی کبھی زندگی میں ہتاشا تھکان اور نراشا سی محسوس ہونا لگے تو آپ سمجھ لیجئے کہ زندگی میں اتصا یا امنگ کی کمی ہوگی ہے اتصا اور امنگ زندگی کو ارجا سے بھرپور بنائے رکھتے ہیں ان کی کمی ہوتے ہی زندگی گھٹن اور فرسٹیشن سے بھرنے لگتی ہے وہیں اگر آپ کا جیون امنگ اور اتصا سے سرابور ہے تو زندگی خوشیوں سے بھری اور رنگ برنگی لگنے لگتی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کچھ نیم اپنے لیے پکے کریں پھر دیکھیں آپ کیسے رہتے ہیں ہمیشہ اور جوان ہمیشہ اینجیٹک زندگی کے لمبے سفر میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہیں گے دوستو لیکن جس دن آپ اپنے لیے جینا سیکھ جائیں گے اور جار سے بھر اٹھیں گے you'll be full of life full of energy ادھر ادھر کی باتوں میں بنا اُلچے ہر وہ کام کریں جس میں آپ کو خوشی ملتی ہو تب ہی تو کہتا ہوں دوستو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سوشیل کا اجوانی کو اجازت دیجئے good night شبراتری شبہ خیر